اکبر سمنانے بھائی مطلعہ سنیں حضرت آجو شرعہ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ ہاں کے تیرے دامن کرم میں سبحان اللہ تیرے دامن کرم میں واہ 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 یہ خاندان والے لوگ ہیں یہ جس کو سپورٹ کر دیں وہ کسی بھی الیکشن میں کھڑے ہو جائے وہ جیت جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے دامن کرم میں واہ سب یہ ہمارے خاندان والے لوگ ہیں یہ دعا کر رہے ہیں پورا مجمع ہاتھوں کو بلند کریں اور کہیں یا رسول اللہ سبحان اللہ کہ تیرے دامن کرم میں جس نے دیا گئی ہے تیرے دامن کرم میں جس نے دیا گئی ہے تیرے دامن کرم میں جس نے دیا گئی ہے جو فانہ نہ ہو کے ایسے اسے زرے تاکیمی۔ تیرے دامن کرم میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ مخدومِ سنہ پیغامِ حقان فرید حضرتِ محترم اختر پرواز معیمی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت کہ تیرے دعا منِ کرم میں جس نے تیرے دعا گئی ہے جو فنانا ہوگی ایسے اب ایک شیر سنیں مرنا سب کو ہے کوئی دنیا میں رہنے کیلئے نہیں آیا ہے ایک دن سب کو مرنا ہے اور وہ عورتیں بھی سنیں جو ابھی کہہ کہا لگا کر ہس رہی تھی ایک دن سب کو مرنا ہے اے میری ماں بہنوں اے میرے لوگوں اے میرے بھائیوں مرنا ہے تو پھر موت کو یاد کیا کیجئے اور اس شیر کو بھی پڑھتے رہا کیجئے انشاءاللہ مجھے یقی ہے کہ اگر آپ اس شیر کو پڑھتے رہے اور مرتے وقت یہ شیر آپ نے پڑھ دیا تو مجھے یقی ہے کہ آپ کا کام ہو گیا شیر کیا ہے دعا کے ساتھ ملایا جا فرما لے کہ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہتے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہتے کہ میں مروں تو میرے مولا کہ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہتے کہ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہتے کیا ہر کوئی ایس کو مت جگانا ہر کوئی ایس کو مت جگانا اور اب بھی آہ کھلنا کی قائد ہے آہاہاہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بہت زندہ بہت بہت اچھے بھائی بابا سبحان اللہ نارے تکبیر آپ کو گھر لے وہ بول رہے کچھ نارے تکبیر نارے رسالت جناب اکثر پرواز نارے تکبیر بہت اچھے بہت اچھے بابا بابا سبحان اللہ ہر کو مت جگانا ابھی آہ کھلگ گئی ہے تیرے دعا من کرموں میں بابا بابا آخری شیر سنیں اور سننیوں اگر یہاں نیند آ رہی ہو نیند آ رہی ہو تو آپ یہی سو جائیے گھر مت جائیے خدا کے واسطے کیوں کہ اگر آپ یہاں نبی کی نات نبی کی بات سنتے سنتے سو گئے آپ کا جسم یہاں ضرور رہے گا لیکن دل مدینہ شریف پہنچ جائے اس لئے اس لئے حضرت آر جو شریعہ کیا کہتے ہیں ایسی نیند ہو جائے تو پھر کیا کہنا سنیں مجھے 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 اچھا اچھا جو عارف میں بول رہے ہوں اسے کو پڑھیں اچھا ہے ماشاءاللہ چلیے یہ محبتیں ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں دیکھیں ایک کلام ہے میں ادھر آتے رہتا ہوں دامدرپور میں آیا تھا کافی لوگڈون کی وجہ سے پھر جو ہے آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پائی اللہ تعالیٰ اس بلا سے ہم تمامی لوگوں کو محفوظ رکھیں اور ایسے نبی کے جلسے سجتے رہیں آپ کمامی لوگوں سے ملاقات ہوتی رہیں دیکھیں عارف بھائی کی ایک فرمائش ہے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد جیسے حکم ہوگا انشاءاللہ ویسے آگے بٹھا جائے گا